ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناصرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز شاہد خاکا نباسی نے نواز شریف کی واپسی کے لیے تاریخ دے دی لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ نواز شریف اس سال یا اگلے سال تک آ جائیں گے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ بار عدالت پہنچ گئی کہ مجرم نواز شریف کو حکومت کا ایک اور موقع دیں گیلانی کا استفاہ ڈراما تھا یہ کرسی سے چپکے رہیں گے شامحمد قریشی کا کہنا تھا کہ نون لیک کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہوا اور آئندہ بھی ہونے والا ہے یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ امید نہیں تھی وزیر خارجہ اس حد تک گر جائیں گے شامحمود نے توہین سینٹ کی ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ میرے کارکون ڈٹے ہوئے ہیں میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں پی ایس پی کے معاملات جماعت اسلامی سے الگ ہیں پاکستان نے افغانستان کی عوام کے لیے خوراک اور سردی سے بچاؤ کے سمان پر مشتمل امداد افغان حکام کے حوالے کر دی اس موقع پر افغان بورڈر حکام نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے امداد کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں افغان عوام کی مدد کی ہے ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی اینرڈی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچرلی ایک ڈوز اسے بہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہید خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ نواز شریف اس سال یا اگلے سال تک آ جائیں گے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہید خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ نواز شریف اس سال یا اگلے سال تک آ جائیں گے تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاکہ نباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خود دوسروں کا احتساب کر رہے ہیں عمران خان بتائیں انہوں نے کرپشن پر نیب اور ایف آئی اے کو کتنے خط لکھے شاہد خاکہ نباسی نے مزید کہا کہ لانگ مارچ عوام سے یک جہتی کے لیے ہوتا ہے چار چار دفعہ نکالے جانے والے وزیر کرسیوں سے چمٹے ہیں نواز شریف کی واپسی سے مطالق مسلمی غنون کے رہنمہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اپنا علاج کرا کر ڈاکٹرز کی مشاورت سے آئیں گے نواز شریف اس سال یا اگلے سال تک آ جائیں گے وزیر عظم عمران خان نے سپریم کورٹ بار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ نواز شریف جو مجرم ہیں اور جھوٹ بول کر واپس کیا اس کو حکومت کرنے کا ایک موقع اور دیں سپریم کورٹ بار کو چاہیے کہ ایک پٹیشن یہ بھی کریں کہ جیلے کھول دیں بہاولپور میں قومی سہت کارڈز کے اجرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر عظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹرز دیہات میں جاتے ہی نہیں ہیں سہت کارڈز کے آنے سے سہت کے شعبے میں انقلاب آئے گا پرائیوٹ شعبہ دیہات میں اسپطال بنائے گا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے سینٹ اجلاس میں جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قائد اس بختلاف یوسف رزا گلانی کا استفاہ ڈراما تھا یہ کرسی سے چپکے رہیں گے ایوان میں سب کو معلوم ہے کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن کیسے منتقب ہوئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے سینٹ اجلاس میں جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قائد حضب اختلاف یوسف رزا گلانی کا استفاہ ڈراما تھا یہ کرسی سے چپکے رہیں گے سینٹ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قائد حضب اختلاف نے اپنی غیر حاضری کی وضاحتیں پیش کی عوام اور اپوزیشن کے حل کے ان وضاحتوں سے مطمئن نہیں انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں یہ بل پیش کیا گیا کہ وہ اتنے معصوم اور بے خبر کیوں تھے وزیر خارجہ نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہوا اور آئندہ بھی ہونے والا ہے یہ لمبی کھیل ہے فکر نہ کریں ایک دوسرے کو پرانا جانتے ہیں بہت سی وضاحتیں ہوں گی یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ اپوزیشن لیڈر رہیں گے اور اس سے چپ کے رہیں گے شاہ محمود نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن کمپرومائزڈ لیڈر ہیں کہ ان کی صفوں میں منجے ہوئے سیاستدان شیری رحمان اور رضا ربانی نہیں انہوں نے پھر کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن کا استیفہ ڈراما تھا ڈراما تھا ڈراما تھا تقریر میں شاہ محمود نے کہا کہ کیا ایوان میں سب کو معلوم ہے کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن کیسے منتقب ہوئے قائد حضب اختلاف کیسے سینیٹر منتقب ہوئے ووٹو کو خرید کر ان کی ویڈیو میڈیا میں چلتی رہیں ان کا تو کیس آج بھی الیکشن کمیشن میں لگا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران ایوان میں ہنگامہ آرائی ہوئی اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان شدید جملے بازی جاری رہی ایک موقع پر تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میرے دیکھنے سے ان کو شرم آتی ہے تو میں پردہ کر لیتا ہوں اس موقع پر چیرمن سینیٹ نے اجلاس جمعے کی صبح ساڑھے دس بجے تک ملتبی کر دیا دوسری جانب سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی تقریر سینیٹ کی توہین ہے امید نہیں تھی کہ ملت کا وزیر خارجہ اس حد تک گر جائے گا سینیٹ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بعد اپنے چیمبر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گلانی نے کہا کہ شاہ محمود کو ایوان کے اندر جواب دیں گے انہوں نے کہا جب وہ اسپیکر تھے تو وہ ان کے پارلیمانی سیکریٹری تھے یہ آج انہیں رول سکھانے آئے تھے یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ استیفہ منظور کرنا نہ کرنا پارٹی کی ثواب دید ہے ہماری مہربانی ہے کہ ایوان میں شاہ محمود کو تقریر کرنے دی پاک سر زمین پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ میری ماں بہنیں سڑکوں پر سو رہی ہیں یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے مذاکرات کے دن دور ہو گئے ہم کارپوریشن کو نہیں مانتے ایسا میر کسی کام کا نہیں جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں پاک سر زمین پارٹی کس سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ میرے کارکن ڈٹے ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق سربراہ مصطفیٰ کمال نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی علامتی دھرنا نہیں ہے اب تو دن کا بھی یاد نہیں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میرے کارکن ڈٹے ہوئے ہیں اس دھرنے میں ایک منٹ کے لیے بھی وقفہ نہیں دیا گیا ہے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ میری ماں بہنیں سڑکوں پر سو رہی ہیں یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں شہریوں کی آزادی صرف قائن میں لکھی ہے لیکن عمل درامت نہیں ہو رہا مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سالانہ سن کو ایک ہزار ارب ملتے ہیں دو سو ارب سن خود کم آتا ہے ہم چاہتے ہیں مالی طور پر مستحکم ہو انہوں نے کہا کہ مذاقرات کے دن دور ہو گئے ہم کارپوریشن کو نہیں مانتے ایسا میر کسی کام کا نہیں جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں پی ایس بی کے معاملات جماعت اسلامی سے الگ ہیں واضح رہے کہ پاک سرزمین پارٹی کا با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے دھرنا تیسے روز بھی جاری ہے دھرنے میں سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سمیت پارٹی رہنما اپنے اہل خانہ کے حملہ موجود ہیں جبکہ عوام کی بڑی تعداد بھی دھرنے میں موجود ہے مختلف پرادریوں، تاجر انجمنوں شہری امائدین اور مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والی افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے پاکستان نے افغانستان کی عوام کے لیے خوراک اور سردی سے بچاؤ کے سمان پر مشتمل امداد افغان حکام کے حوالے کر دی اس موقع پر افغان بورڈر حکام نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے امداد کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں افغان عوام کی مدد کی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان نے افغانستان کے عوام کے لیے خوراک اور سردی سے بچاؤ کے سمان پر مشتمل امداد افغان حکام کے حوالے کر دی طویل جنگ کے بعد بدترین معاشی بدحالی سے دو چار افغان عوام قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں سخت سردی میں ان کے پاس نہ تو مناسب خوراک ہے اور نہ ہی سردی سے بچاؤ کے لیے لباس اور دیگر سمان پاکستان اس سے قبل بھی اپنے برادر اسلام ملک کے عوام کے لیے وقتن فوقتن امداد دیتا رہا ہے اور ایک بار پھر انسانی بنیادوں پر امداد روانہ کی ہے پچاس ٹن خوراک اور سردی سے بچاؤ کے سمان پر مشتبل امدادی سمان ترخم بورڈر پر افغان حکام کے حوالے کیا گیا یہ امدادی سمان بورڈر انتظامیہ کے موون حافظ فیض اور انچارج غازی نے وصول کیا اس موقع پر افغان بورڈر حکام نے پاکستانی حکومت اور امام کی جانب سے امداد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں افغان امام کی مدد کی ہے واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی افغان صورتحال زیر بحث آئی تھی اور کمیٹی نے اس عظم کا آدھا کیا تھا کہ پاکستان مشکل وقت میں افغان امام کو تنہا نہیں چھوڑے گا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانب اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں ماں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نردی زلفکار توبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان